بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ دیتا ہوں star lab is a newly established medical diagnostic center in lahore ایک لیب بنائی کیا ہے یہاں پہ ہمارے نوٹ کرنے والی دو چیزیں ہیں کہ وہ جو لیب ہے اس میں انہوں نے ایک نیٹورک کریٹ کیا ہے انہوں نے کمپیٹرز وہاں پہ ساتھ کمپیٹرز موجود ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے کس طرح کہ وہ ہر کمپیٹر دوسرے کمپیٹر کے ساتھ dedicated full duplex point to point link کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور یہ ٹوٹل ساتھ کمپیٹرز ہیں اس لیب میں موجود ہیں next all operations of the lab are handled to an effective management information system انہوں نے کوئی ایک information system جس میں وہ اپنی لیب سو لیٹیڈ ڈیٹا جو ہے وہ مینج کرتے ہیں اس کو بنایا ہوا ہے جو کہ ان کے لیب کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ہر authority of lab are not planning to establish new branches in کراچے ان اسلام با وہ جو بھی لیب بنانے والے ہیں اس کے authority ہیں وہ فردہ دو سیٹیز میں اور اپنی branches open کرنا چاہ رہے ہیں the lahore branch will be established as a headquarter lahore branch کو as a headquarter رکھیں گے proper networking is required among all the branches and within each branch office دو چیزیں یہاں پہ ہمارے دیکھنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ proper networking جو ہوگی among the all branches ایک تو branches کی آپس کے ذمعہ networking create کریں گے اور within each office جس طرح lahore میں already ان کے ساتھ computer سے تو وہ آپس میں connected ہیں اسی طرح اسلام باہد اور کراچے کے بھی جو computer جتنی بھی اس کے لیب میں computer ہو سکتے ہیں وہ آپس میں بھی connected ہوں گے وہ بھی ایک network create کریں گے اور پھر ان تینوں branches کو بھی آپس میں connect کیا جائے گا جی next وہ کہہ رہا ہے کہ heavy budget consumption leads to the decision that branch 2 کراچے اور branch 3 اسلام باہد will have a network with central device یہاں پہ اس نے وہ جو دو نئی branches open کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہے کہ وہ دونوں branches کا جو network ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ وہ central device اس میں use کی جائے گی اس کی وجہ اس نے بتائی ہے کہ انہوں نے heavy budget ہے اس کو رکھا ہے کہ ہمارے پاس budget ہے تو ہم اس میں یہ چیز کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک central device لگا لیتے ہیں ورنہ پہلے جو لیب موجود ہے ان کی لاہور میں وہاں پہ ساتھ computer ہیں تو وہ سارے اس سینریو کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ questions دیئے ہیں جن کے میں نے یہاں پہ آپ کو answer بھی دیئے ہوئے اور میں آپ کچھ explain بھی کروں گا سب سے پہلا question ہے which TCP IP layer will be responsible for end to end communication of this network یہاں پہ وہ TCP IP layer کی بات کر رہا ہے یہ network model ہے TCP IP جیسے کہ آپ نے شاید OSI model بھی پڑھا ہو اس میں 7 layers ہوتی ہیں اور یہ TCP IP جو model ہے اس میں 4 یا کئی جگہ پہ اس کو 5 layers بھی consider کیا جاتا ہے لیکن standard US میں mostly use ہو رہی ہیں وہ 4 layers ہیں اب آپ کا اپنے lecture سے دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کونسی انہوں نے mention کی ہوئی ہیں اور اس میں اب جو network کے دورمیان میں جب آپ کی data communication ہوتی ہے تو اس کے لیے end to end communication data کی یا جو بھی آپ کا وہاں پہ message یا packets آپ consider کر سکتے ہیں ان کی جو communication ہوگی اس کی responsible layer یا transport layer ہوتی ہے یہ چیز میں آپ کو جہاں سے تھوڑا سا اس کا reference پر provide کہہ دیتا ہوں جیسے کہ یہ ایک website ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو read out کیا ہے اس کے علاوہ دو تین اور different website سے میں نے اس کو confirm کیا ہے تو یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو آپ کی layers ہیں ان کے different names ہیں جیسے کہ وہاں پہ 7 layers تھیں یہاں پہ 4 layers ہیں تو ان کو different names دیگئے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں first one ہے internet network access layer second one ہے internet layer اور third one ہے host to host layer اور یہ application layer اس میں جیسے کہ host to host layer جائے اسی کو transport layer بھی کہا جاتا ہے یا جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو اگر دکھاتا ہوں تو یہ 4 layers جیسے application layer ہے transport layer ہے internet layer ہے اور یہ network access layer ہے تو ان کی working وہی ہوگی نیم کئی جگہ پہ different use کیا جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو concern ہے وہ یہ host to host layer جس کو transport layer بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہی responsible ہے end to end communication اور error free delivery of data کیا آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارا same question تھا یہ آپ کی transport layer ہے میں نے 2-3 آپ کو reference provide کیے ہیں ان website سے جا کے بھی آپ confirm کہہ سکتے ہیں آپ اپنے lectures handout سے confirm کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو layer ہوگی یہ responsible ہوگی data کی end to end communication کی second question ہے جہاں پہ which of the network will be established between network of karachi branch and network lahore branch karachi and branch network create ہوگا وہ کون سا network ہوگا وہ obviously ہمارے پاس wide area network ہے دور دراز دونوں cities ہیں تو wide area network میں آتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے within room or within building جو ہمارا network ہوتا ہے وہ local area network ہوتا ہے within city ہم اس کو metropolitan area network کہتے ہیں اور city سے باہر یا country سے باہر آپ different countries یا different cities کے آپ میں connection ہم create کہتے ہیں اس کو wide area network کہتے ہیں next ہمارا question which device will connect network of karachi branch with the branch of lahore یہ بھی ہمارا wide area network related question ہے کون device use کی جائے گی تو obviously wide area network ہیں وین جو ہمارے ہوتے ہیں وہاں devices use کی جاتے ہیں وہ routers ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ recommended routers ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنا option choose کریں گے وہ router ہوگا next one ہے کہ آپ calculate کرنا ہے links کو between computers of branch one branch one کو دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں topology دیکھنی ہوگی کون سی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اس نے بتایا تھا کہ تمام computers directly connected ہیں دوسرے باقی computer کے ساتھ اور یہ network topology is mesh topology کہتے ہیں میں آپ اس reference دے دیتا اسی طرح اگر جب calculate کیا ہے تو یہ ہمارے پاس 21 answer آرہا تو 21 links ہمیں required ہوں گے last question which topology will be used inside branch 2 and branch 3 اس کا ذکروس نے یہاں پہ کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو ریفرنس دیا تھا کہ branch 2 and 3 میں وہ use کرنا چاہرہ ہے central device اور central device کہاں جی یہ start topology موجود ہے یہاں پہ دیکھیں central device موجود ہے اور سارے computer اس کے ساتھ connected ہیں اگر ہم اس کے ساتھ compare کریں تو یہاں پہ ہر computer دوسرے کے ساتھ directly wire connected ہے dedicated wire لیکن یہاں پہ central device موجود ہے جس کے ساتھ باقی computers connected ہیں تو یہاں پہ جی اب ہمارے پاس question number 2 موجود ہے جس میں ہم نے mode بتانا ہے جہاں پہ last question تھا transmission mode کا objective تھا اور اس میں کچھ devices بتائی گئی ہیں کہ transmission mode keyboard ہے simplex mode آئے گا اب میں آپ بتاتا ہوں simplex mode جس one way communication ہوتی ہے آپ کے پاس جہاں پہ keyboard ہے وہ computer یا laptop کے ساتھ connected ہو تو اس کی one way communication ہوتی ہے کہ ہم keyboard سے data enter کہتے ہیں وہ computer کے پاس جاتا ہے واپس computer سے keyboard کی طرف نہیں آتا تو one way communication کیا کہ television تک آتے ہیں لیکن واپس ہم اس communicate نہیں کر سکتے back اپنے اس system کے ساتھ یا سیٹلائٹ کے ساتھ یا انٹینہ کے ساتھ telephone conversation telephone conversation میں ہمارے پاس full duplex mode ہوتا ہے آپ دونوں طرف communication کر سکتے ہیں کہ دونوں طرف آپ data transmission same time میں ہو رہی ہوتی ہے جبکہ half duplex میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف ہو تو sexy لیکن ایک time میں ایک طرف کو ہوتی ہے اگر ایک طرف سے data transfer ہو رہا ہے تو half duplex mode use ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف سے بات کر تو سکتے ہیں آپ کا data جات ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت میں ایک طرف data آپ کا forward ہوتا ہے آپ دونوں طرف سے بات نہیں کر سکتے phone کی طرح اور loud speaker یہ بھی simplex mode ہے اس میں آپ کا data جو communicate ہو سکتا ہے آپ کے mic سے speaker تک data جاتا ہے واپس نہیں آتا simplex mode ہے بلکل easy question ہے second while آپ سمجھنے میں آسانی ہو جائے ایک طرف جو data جاتا ہے اور اس single direction ہوتی ہے وہ simplex mode ہے جس میں دونوں مطلب کے آپ پاس option دیٹا دونوں طرف at a time آپ data transfer ہو سکتا ہے تو جی student یہ آپ assignment جی میں نے solution provide کیا اور ساتھ کچھ guidelines بھی دیئے کہ آپ explain کرنے کے ساتھ بہتر ہے کہ آپ اپنے lecture hand out سے بھی concern کرنے پھر اس کو submit کریں اس assignment کا solution ہے اس ویڈیو کی description میں upload کر دوں گا تاکہ کہ آپ اس کو download کر سکھیں Thank you Allah